موسیقی نمسکار دوستوں میں نیل کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسٹری اوفیسیل یوٹیوب چینل آجم جاننے والے ہیں سوملیٹ پسر ریائزمنٹ کے بارے میں جو کی امیسی بی ایسی تا سی ای ای آر نیٹ اگزام کی درشتی سے ویری امپورٹینٹ ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوپک جس کا نام ہے سوملیٹ پسر ریائزمنٹ سوملیٹ پسر ریائزمنٹ میں ہم ریائٹینٹ کے روپ میں دینجائلی کوارڈنری امونیم سارٹ کا یوز گیتا ہے کہ ٹیلیسٹ کے روپ میں ہم یوز گیتے ہیں اینی ای نیس ٹو جس کو ہم بولتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں سوڈامائڈ L I N S 2 K S 2 کائی کچھ کیا ہوتے ہیں کہ اس کی روپ میں ٹیلیسٹ کے روپ میں جو کیا ہوتے ہیں اسٹرونگ بیس ہوتے ہیں پربجھ ہار ہوتے ہیں سوملیٹ پسر ریائزمنٹ کے دوران یعنی انٹرمیڈیٹ کے روپ میں نائیٹوزن ایلائٹس کا نیمان ہوتا ہے اور پروڈکٹ کے روپ میں بینجائلیک ٹیٹرشری امین کا نیمان ہوتا ہے جو کی سوملیٹ حسر ری ایجمنٹ کا مین پروڈکٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بنجیلک ترشری امین کا نمان ہوتا ہے کس کے روپ میں پروڈکٹ کے روپ میں اب بات کرتے ہیں ریکشن کے بارے میں بستار سے وین بنجیلک کارٹنری امونیوم سارٹس آٹیٹیڈ ویٹھ ایڈگلی میٹلز ایمائٹس انڈرگوئے ری ایجمنٹ کارڈ سوملیٹ حسر ری ایجمنٹ یعنی کہ جب بھی بنجیلک کارٹنری امونیوم سارٹ کی ریکشن ہم کرواتے ہیں کس کے ساتھ کرواتے ہیں ایلکیلی میٹلز ایمائٹ کے ساتھ جب ریکشن کروا جاتی ہے تب ہم اس کو کیا بولتے ہیں یعنی ری ایجمنٹ کو ہم بولتے ہیں سوملیٹ حسر ری ایجمنٹ اور پروڈکٹ کی روپ میں ہمیں کیا ملتا ہے بنجیلک ترشری امین کا نمان ہوتا ہے کس کے روپ میں پروڈکٹ کے روپ میں اب جانتے ہیں ری ایکشن کے بارے میں تو یہ ری ایجمنٹ ہے یعنی ایس کو ہم بولتے ہیں بنجیلک کارٹنری امونیوم سارٹ اس کی ری ایجمنٹ ہم کرواتے ہیں اسٹرونگ بیس کی فرجینس میں تو ہمیں پروڈکٹ کے روپ میں کیا ملتا ہے بینجیلی ترسری امین کا ممان ہوتا ہے کس کے روپ میں پروڈکٹ کے روپ میں اب ہم بات کرنے والے ہیں سوملیٹ ہوسر ریئیزمنٹ کی میکنیجم تو میکنیجم میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے سوڈیم پر چاہتا ہے پوزیٹیو اور این ایس ٹو پر چاہتا ہے نگیٹو یہ کیا کرتا ہے یہاں سے پروٹو نکالیتا ہے اور مائنیس این ایس ٹی کی روپ میں بہار نکل جاتا ہے اور کیا ملتا ہے وہ نائٹوزن ہیڈیٹس کا نیمان ہوتا ہے اس پر یہاں پہ ایس پلیس نکلنے کا ان کیا ہوتا ہے نگیٹو چاہتا ہے کاربن پر جس سے کیا ہوتا ہے یہاں سے ایس پلیس اٹیک کرتا ہے کاربن کے اوپر جس سے اس کی کیا ہوتا ہے الیکٹو نگیٹویٹی بیلینس ہوتا ہے یعنی نائٹوزن لیٹس کا ایمان ہوتا ہے اور یہاں پہ ہو رہا ہے ایرومیٹائزیسن کی سٹیپ ہو رہی ہے جس سے سسٹم میں کیا آ رہا ہے ایرومیٹائزیسن یا اس کو ٹو ٹومرائزیسن یا چلا کرتا ہے سٹیپ سے گول سکتے ہیں نیکس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے یہاں سے ایس پلیس جانے کا ان ایک کاربن پر سار بھی جال رہتا ہے پس نگیٹویٹیو اُس پر کاربن پر سار رہتا ہے ٹیٹوٹو میں ریزیسن پہلے جاتا ہے اس کاربن کے الیکٹرون جائیں گے ادھر اور اس بونڈ کے الیکٹرون ادھر اور یہاں سے ایک بونڈ بریک ہو جائے گا اس یعنی بونڈ کے الیکٹرون جائیں نائٹوزن کی طرف نائٹوزن ہے ایک نیگٹیو ایٹم ہے جس پر چارج پوزیٹیو ہے جو نہیں ہے اس کو سٹیبل بنانے کے لئے بونڈ کے الیکٹرون جارے ہیں کس کی طرف نائٹوزن کی طرف پھر ہم نیکس سٹیپ میں دیکھتے ہیں تو نیکس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے اس سسٹیپ میں کیا ہو رہا ہے اس میں ایرومیٹائزیسن رہنے کے لیے یہاں پہ ایس پلس پرزینٹ ہوتا ہے یہاں ایس پلس یا ایس پرزینٹ ہونے ہی کانٹ بند کی لیٹون جائیں گے رنگ کی طرف اور یہاں اس بند کی لیٹون جائیں گے کاربن کی طرف جس سے نیکس سٹیپ میں کیا ہوا سسٹیپ میں آ جائے گا ایرومیٹائزیسن یعنی سسٹیپ میں استائی ہو جائے گا استائی تو وہ اگر سے رہتا ہے اس کاربن پر نگی ٹو چار جانے ہی کانٹ کیا ہوتا ہے اس پر ایس پلس کا ٹیک ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کاربن استائی ہو جاتا ہے اور پروڈکٹ کے روپ میں ہمیں مل جاتا ہے بینجیلک ٹیرسری امین یعنی بینجیلک ٹیرسری امین ایک پروڈکٹ کے روپ میں ملتا ہے جو کی سوملیٹ ہوسر کا مین پروڈکٹ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سوملیٹ ہوسر ری ایزمنٹ کی اپلیکیشن اپلیکیشن ایکزام کی درستی سے بہت ہی موشت ہوتی ہے اس میں ہمیں ایک دھیان رکھنے والی باتیاں ہوتی ہے یعنی کسی بھی ریکشن کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے ایک سپیسیپک کیا ہوتا ہے کیٹالیسٹ کا یوز گیا تھا اس کیٹالیسٹ سے ہی کیا ہوتی ہے ریکشن کو ایڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو جب بینجیلک ٹیرسری امین کا نیمان ہوتا ہے ڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے اس میں بھی بینجیلک ٹیرسری امین کا نیمان ہوتا ہے بارس پر واجنگ لائک کمنٹ اور شیل کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکر کریں کہیے گا جس سے اور بیل آئیگن کو بھی دوائیں جس سے ویڈیو کا نوٹیویشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو کو لائک ہی جیے گا جس سے ہمارے کو موٹیویشن ملے اور ہم ویڈیو بناتے رہیں اور کمنٹ کے مادم سے اپنا سلجاؤ ضرور دیجئے گا